کلِ ولیِ کَالْحُجَّتِ بِنِ الْحَسْنِ سَلُوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي حَازِ سَاتِ وَفِي قُلْ لِسَا وَلِیًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَّلِيلًا وَقَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَتْ تَوْغَنْ وَتُمَتْ يَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَالِ محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا انتہائی واجب الہترام سامحین اور برادر عزیز زی مقام سرکار علامہ حامد سلطانی صاحب مددز اللہ العالی ناظم ممبر جناب لال بلوز صاحب اور بہت عزت معاف شخصیت ہمارے جو یہ منتظم ہیں آواز اب تک پہنچانے کا بانی مجلس رانہ صاحب رانہ سرفراز صاحب کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے پروردگار عرفانِ ولایتِ علی ابنِ عبی طالب عطا فرمائے آپ سب کے لئے پروردگار یہاں پر آ جانے کو عظیم عبادت میں شرکت کو پروردگارِ عالم بدل دے ان دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے جو آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں اور دعا خاص یہ کہ آقا و مولا تشریف لے آئیں اور ہم سب کو ولایتِ علی کی ڈگر پر گامزن پائیں حضورِ علی ایک راز ولایتِ علی کا اور بس آپ سے اجازت دوپہر کا وقت ہے دس ہجری ہے مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے مجمع لگا ہوا ہے ذرا چلیے دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے حضورِ علی پیغمبرِ اکرم نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا حج کے لئے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کا آخری حج ہے اس نے ہمیں بلالیا ہے اور وہ ہمیں اپنی آواز پر لبیک کہتا ہوا پائے گا جس کی خواہش ہو وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے بس یہ سننا تھا کہ کونسا گھر تھا مدینے کا جس میں خلچل نہ مچ گئی ہو ہر شخص عورت ہو یا مرد بڑا ہو یا جوان جانے کے لئے تیار ہو گیا ہم بھی حج پر جائیں گے ہم بھی حج پر جائیں گے اگر شوہر نے بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت خرچہ کم ہے اس مرتبہ میں حج پڑاتا ہوں اگلی مرتبہ تو چلی جانا تو بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا میری چار بکریاں کھڑی ہیں یہ بیچ دو یہ تین چار بکریاں ہیں میری وہ بیچ دو سنیے گا حضور حج تو زندگی بھر پڑتے رہیں گے مگر کیا کہنا اس حج کا جو تاجدارِ انبیاء کے ساتھ پڑا جائے زندگی بھر حج پہ جاتے رہیں گے مگر کیا کہنا اس حج کا جو سلطانِ انبیاء کے ساتھ پڑا جائے نانا کرتے بھی ہزاروں کا مجمع جمع جو جہاں جس نے سنا دنیا میں سودان مصر لبنان شام اراق ایران جو جہاں تھا چل پڑا ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے سوہ لاکھ کا مجمع کعبے میں جمع قربان جاؤں اس حج کے قربان جاؤں مختصر سی نشست ہے قربان جاؤں اس حج کے جو رحمتِ قل کے ساتھ پڑا گیا نصیب ہوں تو ایسے ہوں کس کو پھر مقدر میں آئے گا سوہ لاکھ کا مجمع نبی کے ساتھ کیا کہنے حضورِ علی اس وضو کے کیا کہنے جو پیغمبر کے ساتھ کیا گیا سمات فرمائے گا سرگاہ اس آبِ زمزم کے گھونٹ لینے کے کیا کہنے جو ساقیِ کوسر کے ساتھ لیے گئے کیا کہنے اس تواف کے جو نبیِ آزم کے ساتھ کیے گئے کیا کہنے اس صحیح کے جو رسول اللہ کے ساتھ کی گئے کیا کہنے اس کالے پتھر حجرِ اسود کے بوسے لینے کے جو نبی کے ساتھ لیے گئے اور کیا کہنے ان تین شیطانوں کو پتھر مارنے کے جو نبی کے ساتھ لینے سبحان اللہ کیا کہنے اس حج کے کیا کہنے ان حاجیوں کے سبحان اللہ رشک آتا ہے ان کے مقدر پہ کیا نصیب پایا حج کیا واپسی کی تیاری ہو گئی قربانیاں ہو گئی واپسی کی تیاری ہو گئی ایک منزل آگئی جس کو آپ دو رہا کہہ لیجے چو رہا کہہ لیجے شش رہا کہہ لیجے ہشت رہا کہہ لیجے یہاں سے ساری پگڈنڈیاں جاتی تھی سودان والے نے یہاں سے سودان چلے جانا ہے ایران والے نے ایران چلے جانا ہے مصر والے نے مصر چلے جانا ہے شام والے نے شام چلے جانا ہے اور پیغمبر نے اپنے سیدھے وطن مدینہ تشریف لے آنا یہاں کافلہ ٹھہر گیا سب نے اجادت مانگی مولا قربان جائیں آقا آپ پر قربان جائیں مولا کیا کیا شرف ہے جو آپ نے عطا نہیں کر دی ہے مولا ہم وحشی تھے آپ نے انسان بنا دیا خدور درہ سنیے گا یہ گا ذرا سمات فرمائیے گا سمات فرمائیے گا ہم وحشی تھے آپ نے انسان بنا دیا در بدر پتھروں کی پوجا کر رہے تھے وحدہ لا شریک کی بندگی کا طریقہ سکھا دیا شراب پی کر فخر کرتے تھے کوسر کے گھونٹوں کا ذائقہ چکھا دیا سمات فرمائیے سمات فرمائیے جیتے رہو سمات فرمائیے کیا کہنے قبلہ آپ کی تبلیغ کے قربان جائیں سمات فرمائیے آدم سے عیسیٰ تک دعا دی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے تبلیغ کی ہے اور میرے مولا و آقا نے تبلیغ نہیں ایجاز تبلیغ دکھایا ہے ایجاز تبلیغ کیا ہے سن رہے ہیں جناب وہ توجہ ہے ایجاز تبلیغ یہ ہے کہ جن پتھروں کو پوجھ رہے تھے انہی کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا سنیے گا یا رسول اللہ میں تیرے ایجاز تبلیغ کے قربان یہ تبلیغ نہیں ایجاز تبلیغ ہے کہ جن پتھروں کو پوجھ رہے تھے انہی ہاتھوں سے توڑ دیا اور جس بیٹی کو عذاب کہہ کے زندہ زمین میں گار رہے تھے اسی کو سینے سے لگا کر کہا تیرا شکر تُو نے رحمت عطا کی ہے بسم اللہ بڑی نوازش ہے حضور یہی احزاز ہے یہی ادا یہ تبلیغ نہیں علاواتا تو اجاز تبلیغ ہے کہ جسے دفن کر رہا تھا بے غیرتی کا نشان کہہ کر باپ زندہ کو جس بیٹی کو دفن کر رہا تھا اسی کو سینے سے لگا کر کہہ رہا تھا تیرا شکر ہے تُو نے رحمت عطا کی یہ اجازت تبلیغ نہیں ہے یا رسول اللہ آپ نے وحشی تھے درندے تھے در بدر بھٹک رہے تھے جانوروں سے بتر زندگی گزار رہے تھے آپ نے فرشتوں سے بہتر جینے کا چلن سکھا دیا قربان جائیں مولا یہ آخری شرف بھی عطا کر دیا حج بھی پڑھ لیا آپ کے ساتھ اجازت دیجئے دعا دے دیجئے سلام قبول کر لیجئے وطن جائیں اجازت رسول اللہ نے اجازت دی خدا حافظ وہ چلا سودان والا وہ چلے لبنان والے وہ چلے شام والے وہ چلے ادھر والے ادھر والے چلے گئے ادھر سمات فرمائیں عزت معاف سے لے کر آخری محترم سامنے سمات فرمائیں جب سب چلے گئے پیغمبر نے اپنے وطن جانے کے لیے اپنے ناکے کو ایڑ لگائی زندگی میں پہلی بار رسول اللہ کے ناکے نے زمین سے قدم اٹھانے سے انکار کر دیا تاجب سے نبی نے دیکھا عجب منظر تھا جبریل امین رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے کھڑے ہو کیسے آئے امین وحی کیسے آئے امین وحی کیسے آئے اللہ کا پیغام بعد درود و سلام پروردگار کا پیغام کیا پیغام ہے ارشاد فرمارا ہے میرے نبی جو نازل کیا ہے وہ پہنچا دیں یہ بتائیے راج پڑھوں آپ کے سامنے راج پڑھوں آپ کے سامنے ایک غدیری سلوات پڑھ دیجئے باوازِ بلن سب سے میری یہ تینت ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا ایک طرف یہ چھوٹا زاکر امام حسین کا یہ بھی بیٹھیں اللہ ان کو توفیق دے سب سے بڑی توفیق یہ کہ جو روایت پڑھیں وہ صحیح پڑھیں دوسری طرف وہ شخصیت ہے جو قوم چھوڑ کے قبیلہ چھوڑ کے ذات چھوڑ کے مذہب چھوڑ کے وہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے سب چھوڑ کے دنیا والوں نے عجب چھوڑ مچا رکا ہے دنیا والوں نے عجب چھوڑ مچا رکا ہے بیٹھتو کفر کو اسلام بنا رکا ہے تُو نے اگر تو ہی بچانی ہے میرے اللہ تُو پھر اسے جسے پردے میں چھوڑا رکا ہر نعرے پائی جنیز والا کنارہ مان اللہ تو اس بچے کے لئے دعایں چونکہ یہ جو بچپنے میں خطابت ہے وہ صرف اسی خاندان کی مہربانی ہے ورنہ اور کہیں بس یہ کہ افتاج تراش خراج اچھی ہو جائے اور نجف کے علوم سے وابستگی ہو جائے نجف کے علوم سے وابستگی ہو جائے ممبر کے آداب آ جائے تو ہماری قوم کے لئے پھر ایسی شخصیت ایک بہت اہم شخصیت بن جاتی ہے ورنہ اگر بے ادبی کا شکار ہو جائے تو پھر ضائع ہو جاتی تو کمال یہ ہے کہ وہ ممبر پر آئے اور کامیابیوں کے سیاتھ آئے اور والد ہیں یا چچا ہیں یا بزرگ ہیں وہ طاقتور نظر رکھیں خود بھی خود بھی ان راستوں کے جو ہیں وہ دیکھیں کیا علوم ہیں نجف کی خواہوں میں کیا کیا تاثیریں ہیں وہ سب اتا ہوں تو پھر ہمارے ملت میں اسی طرح یہ جو ہے وہ چراخ سے چراخ جلتا ہے حسین ابن علی کا ممبر راست پڑھنے لگاؤں حضور سنی بس تقریر بھی تمام ہو رہی دو یا تین جملے پڑھوں گا تقریر تمام بس ختم ہو گئی رسالت مہا برشاد فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ بتائیے میں راست پڑھوں آپ کے سامنے رسول اللہ کا جملہ یہ ہے کچھ پڑھوں گا کچھ ابھی نہیں کچھ کا متحمل نہیں معصوم نے فرمایا ہمارے راز یا تو مرسل نبی برداش کرے گا یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لی مرسل نبی برداش کرے گا ہمارے بہت کارٹے ہیں یہ بات یہ تیرہ منٹ ہوگا ہے مرسل yoہا ہے مرسل نبی برداشเคعر یا تو م منٹ م نبی برداش کرے گا موسیقی سمات فرمائیے گا حضور سمات فرمائے راز آپ کی سماتوں کے لئے حدیعہ راز آپ کی سماتوں کے لئے حدیعہ اس جگہ پر مجھے محرم پڑھنے کا بشرف حاصل رہا ہے سنیے گا حضور سمات فرمائیے کیا ہوا تھوڑا چہرے پہ غدیر نہیں آیا چہرے پہ غدیر آ جائے ارشاد فرماتے ہیں سنیے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا ابھی اعلان کروں کون کہے رسول اللہ وہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں پورا نہیں پڑھوں گا بس آدھا فرماتے ہیں میں ابھی نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کیوں میں حالات کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں اعلان کروں جو اعلان ہے غدیر کا میں حالات کو اس قابل اللہ مہلی نے اس جملے کی شرا کی ہے اللہ مہلی نجف جب مولا کے روزے میں داخل ہوں گے تو جاتے ہوئے بھی پہلے اللہ مہلی ہیں آتے ہوئے بھی پھر اللہ مہلی اللہ مہلی نے جملے کی شرا کی ہے فرماتے ہیں میں نہیں اور وہ ہی شرا کر سکتے ہیں فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا سنیے گا فرماتے ہیں رسول اللہ غدیر میں میں نہیں چاہتا تھا ابھی یہ اعلان کروں مگر کیا کروں وہ مجھے گھر جانے ہی نہیں دے رہا ہے وہ اتنا کہے کہ دونوں ہاتھوں پر بلند کیا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا پھر کہا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا پانچویں امام سے پوچھا برابر میں کھڑے کر کے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا پانچویں امام سے پوچھا ہاتھوں پر بلند کیوں کہا عجب جواب دی تین جواب دی پانچویں امام نے تین جواب کہا اس لئے ہاتھوں پر بلند کیا خود نبی شما بنے علی کو لو بنایا بسم اللہ فرمایا زدنی بنے آنا یبن رسول اللہ اور وضاحت فرما دیجئے ہاتھوں پر کیوں بلند کیا یوں کہہ سکتے ہیں من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا یہ بلند کیوں کیا پانچویں امام نے ارشاد تین جواب دیئے پہلا جواب دوسرا ارشاد فرمایا اس لئے بلند کیا غدیر میں رسول نے میرے جد علی کو اسلام کا علم بنایا آپ سلام ادرہ اسلام کا علم کہا کیا مطلب کہا دیکھا جب علم بلند ہوتا ہے تو لوگ مڑ مڑ کے علم کو دیکھتے ہیں اس لئے کہ جن کا علم بلند ہوتا ہے وہ راستہ نہیں بھولتے اللہ اب تیسری بات اب تیسری بات سنی تیسری بات یہ ہے اللہ رحم کرے اس ممبر کو پروردگار پختگی سے وابستہ رکھے کچھا پن نہ آنا پائے کچھی باتیں نہ آنی پائیں تیسری بات اس نے کہا یا ابنا رسول اللہ اور بیان کیجئے نبی نے علی کو غدیر میں ہاتھوں پر کیوں اٹھایا ایک مرتبہ اسے دیکھ کر کہا اب اگر بتا دیا نا کیوں اٹھایا تو تُو باہر نکل کر کہے گا محمد باکر دیوانہ ہو گیا ہے یہ راز ہے نہیں بتایا یہ راز ہے یہ راز ہے چھپا لیا امام نے کے کلیجہ پھڑ جائے گا تو ماذا اللہ ماذا اللہ ہماری عقل پر شک کرنے لگ جاؤ گے تمہاری عقل میں آئی نہیں سکتا کہ نبی نے کیوں اٹھا من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مولا من کنتو مولا سارا مجموعہ ادھا رہے پھر من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مولا من کنتو مولا آپ ادھر بیٹھیں میں تقریر یوں کرنے لگ جاؤ تو آپ کہیں گے شاید تھکن بہت ہو گئی ہے اور تھکن میں ہم ادھر ہیں نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا کائنات کی حکمتیں جنم ہی لیتی ہیں میرے رسول کی نالین کی وابستگی سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد نہ ہو یا رسول اللہ ادھر بھی دکھا رہا ہے ایسے ہاتھوں پر بلکل ایسے اٹھا لیا تھا نبی نے جیسے کعبے میں علی کو اٹھایا تھا یعنی بلکل اس طرح جیسے چھوٹے سے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور شیعہ ہو یا سنی یہ جملہ سب مورخین نے لکھا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ یہ جو سلیوز ہیں نبی کے بازو جو تھے قبا کے یہ ڈھلک گئے سفیدی بغل ظاہر ہو نہیں پڑا سنی شیعہ نے لکھا ہے اتنا اٹھایا سنی شیعہ نے لکھا اتنا اٹھایا نبی نے اتنا اٹھایا علی کو اتنا اٹھایا کہ بازو ڈھلک گئے قبا کے سفیدی بغل یہاں مورخ ٹھوکر کھا رہا ہے سفیدی بغل نہیں یہ نور ہے جو علی کے اٹھانے سے ظاہر ہو گیا یہ کیا ہے کہ ادھر بھی دکھا رہے ہیں مجمع شارہ ادھر ہے بسم اللہ آپ کے نعرے ہی بہت قیمتی ہیں ایک نعرہ آپ کا چھتیس کروڑ کا جان محفل ہے جان مجلس ہے یہ شخصیت ہی اب رونہ کے مجلس ہیں یہ شخصیت ہی جان مجلس ہیں ٹرین ہو جائیں آپ لوگ بھی ٹرین ہو جائیں کہ مجلس میں کیسے رونکیں بہال ہوتی ہیں یہ مجلس کو رونک دینے والی شخصیتیں میرے لیے یہ پچاس کروڑ سے کم نہیں ہیں بسم اللہ توجہ ہوئے میرے مہترم صاحب یہ ادھر کیوں یہ ادھر کیوں کہا اس لیے کہ میں تمہاری سادشوں سے واقف ہوں جب وہاں پوچھا جائے گا کہ غدیر یاد ہے کیا ہوا تھا تو مجھے معلوم ہے تم کہو کہ پتہ نہیں آگئی کچھ ہو رہا تھا ہم تو پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھا غدیر علامت ہے مومن اور منافق کے درمیان جس نے غدیر کو بھولا دیا اس نے حکم پروردگار کو ٹھکرا دیا غدیر اسلام کی سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن نہیں ہے غدیر کا دن نہیں ہے بلکہ غدیریوں کے لیے غدیر کا دن مسلسل رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے تھکے تو نہیں ہے میرے محترم سامن سب سے بڑی عید ہے عید غدیر عید غدیر خود ایک راز ہے جس نے عید غدیر بھولا دی اس نے حکم پروردگار بھولا دیا جس نے عید غدیر کو بھولا دیا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے اب یہ عشروں کا موضوع ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا کہ جس نے عید غدیر کو بھولا دیا اس پر کیسے متواتر وہ لوگ عذاب کا شکار رہے یہ ایک چپٹر ہے وہ لوگ کون تھے غدیر کو ٹھکرانے کے باعث جن پر عذاب آتا رہا جس نے غدیر کو اپنا لیا وہ رحمتوں میں آ گئے عید غدیر کے دن روزہ رکھی ہے دش محرم کو روزہ حرام ہے دش محرم کو روزہ لشکرِ یزید کا فیل ہے اس لیے کہ بنو امیہ نے قاتلانِ غسین نے بنی مروان نے دش محرم کو یومِ عید قرار دیا خاندانِ رسالت کے لیے یہ انتہائی سوک اور درد کا دن ہے دش محرم فاقہ عیدِ غدیر کے دن روزہ روزہ خوشی کی علامت ہے پالنے والے بیٹا عطا کر میں تین روزے رکھوں گا قرآن میں یہ نظر موجود ہے توجہ ہے میرے محرم عیدِ غدیر کے روزے پر اب میں کیا بات کروں میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں جلدی ممبر چھوڑ رہا ہوں بس اتنا دیکھئے کہ اس پر بحث ہے لکھا یہ ہوا ہے کہ عیدِ غدیر کا روزہ کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں کوئی غور کر رہے ہیں یا نہیں عیدِ غدیر کا روزہ کیا کریں جنابِ علی ممبر برباد ہو گیا ہے ممبر تباہ ہو گیا ہے سب ذمہ دار ہیں میں بھی پڑھنے والا بھی بانیان بھی آپ بھی سب ذمہ دار ہیں سب ذمہ دار ہیں تیار ہو جاؤ اور اپنا اپنا جائزہ لو کہ ہم ولایتِ علی کو مانتے ہیں نہیں نتیجہ نکلے گا ہم فضیلتِ اہلِ بیعت کے قائل ہیں فضائلِ علی کے قائل ہیں ولایتِ علی کے نہیں ولایت کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت جس کا میں حاکم ہوں آج سے اس کا علی حاکم ہے پھر اگر علی علی کہے کہ حرام نہ کھانا تو نہیں کھائیں گے علی کہے کسی کو دھوکہ نہ دینا کمال ہے دھوکہ دے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر پیسہ لوٹ کے چلا جائے کہہ میں ولایتِ علی کا ماننے والا ہوں نہیں مابیہ کا ماننے والا ہو سکتا ہے علی ابن ابھی طالب کا ماننے والا نہیں علی کو مانا ہے علی کے حکم کو نہیں مانا حکم کا مطلب ہے پھر ولایت کا منکر ہے یہی تو دنیا میں اور آپ میں فرق ہے اور کیا فرق ہے دنیا میں اور آپ میں کہ ہم نے غدیر کو چھوڑا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی جو علی نے کہہ دیا وہ ہی ماننا ہے وہ ہی تسلیم کرنا ہے یتیم کا حق نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے روزے کا حکم دیا علی نے تو رکھنا ہے نماز کی تاقید کی ہے اپنے بیٹے امام حسن کے نام وسیعت میں میرا بیٹا حسن میں علی وسیعت میں کس کو امام المتقین امام المتقین کو وسیعت کر رہا ہے معصوم کو وسیعت کر رہا ہے فرزندر نے زہرہ کو وسیعت کر رہا ہے طیب و طاہر بیٹے کو وسیعت کر رہا ہے بے عیب کو وسیعت کر رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے ہمیں یاد دلا رہا ہے نماز سے غافل نہ ہونا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے میرے بھائی محمد کا دین اپنے ہاتھ سے باہر کر دی علامہ سلطانی صاحب آج آپ کے ممبر پر دعا مانگو ممبر بچ جائے یہاں پر کھڑے ہو کے آج علامہ صاحب زاکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصحابِ کیف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی آگے سے آپ سننے والے کہتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی پھر پڑھنے والا کہتا ہے پھر اصحابِ کیف کا کتہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں تو پھر آپ بھی نمازیں پڑھے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں لاحول والا قوت پڑھنے والے پر اور سننے والے پر اور پڑھانے والے پر لاحول والا قوت جس نے پڑھایا ہے اس پر بھی جس نے سن کے نعرہ لگایا ہے ارے بھائی جان اصحابِ کیف کا کتہ آپ کے لئے نمونہ نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں روکو ان لوگوں کو یا مجھے کوئی کھڑا ہو یہاں پر پڑھے لکھے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر مجھے پڑھے گیرے بان پکڑو مجھے بتاؤ اللہ نے کتے پر نماز واجب کی ہے تو جس میں واجب بھی نہیں ہے اس کی بہنس کیا ہے یہ دین کتوں کا نہیں ہے نہ دین میں کتوں کی کوئی حیثیت ہے آپ کہاں سے کتوں کی مثالیں لارہے ہیں کہ وہ یہودی کا کتہ تھا اور وہ کاٹتا تھا اور وہ یہودی کے کتے سے پوچھا کہ تو میرے صحابہ کو کیوں کاٹتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ یہ علی کی برائی کرتے ہیں چھوٹا ہے واقعہ کھڑا ہو مجھے کوئی تاریخ میں دکھائے واقعہ دکھائے میں یہاں ابھی جیب سے پچیس لاکھ روپے دیتا ہوں کھڑا ہو واقعہ دکھاؤ مجھے جھوڑ بول رہے ہیں یاد رکھنا علی کی فضیلت اور حسین کی مظلومی جھوڑ کی محتاج نہیں ہے مدینہ میں کونسا یہودی آگیا اور کونسا یہودی کا کتہ آگیا یہ کتوں کا کیا واسطہ ہے عشق علی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اسرار راج بتاتا ہوں راج امیر المومنین بھائی جان سننا مولا کائنات فرماتے ہیں ستر ہزار امتیں ہیں میرے نبی کی امت سے پہلے کتنی کتنی امیر المومنین فرماتے ہیں ستر ہزار امتیں ہیں میرے نبی کی امت سے پہلے جن کو اللہ نے میری ولایت ٹھکرانے کے سبب سور بنا دیا کتہ بنا دیا کیا ہو گئے آپ لوگوں کو توجہ ہے بہت فرمارے ہیں اوہ بیٹا آپ مسائب میں یہ نہ کہا کرو کہ اپنے گناہ معاف کرو تم بہت چھوٹے ہو میرا بیٹا اللہ تمہیں نظر بس سے بچائے یہ تہذیب ہوتی ہے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں کوئی گناہ نہیں کچھ نہیں اگر اس کی بارگاہ میں چلے جائیں اور ولایت کا واسطہ دے دیں سارے گناہ معاف میں بتا ہوں عیدِ غدیر کے دن غشل کرو کیا کرو کتنے دن رہ گئے کیا کرو بیٹا کتنے دن رہ گئے چھے دن درمیان میں اللہ مزہ مزہ خبرائے ہوئے ہیں چہرے عیدِ غدیر کے دن غشل کریں غشلِ عیدِ غدیر کرتا ہوں قربتن غلاللہ سننا بھائی جان معصوم فرماتے ہیں جس نے صبح اٹھ کر ہمارے جد کی ولایت کے استحقام عیدِ غدیر کے دن غشلے جہاں جاں بیٹھے سنیے گا کیسے گزارے غشلِ عیدِ غدیر کیا معصوم فرماتے ہیں جیسے جیسے غشل کا پانی بدن سے سرکتا جائے گا ویسے ویسے اللہ گناہ مٹا کر ایسے کرے گا جیسے ماں کے پیٹ سے عیدِ غدیر جلدی کروں عیدِ غدیر کے دن روزہ رکھے اس روزے کو نہ چھوڑے علماء کرام کی بحثیں سارے سال کے روزوں سے عیدِ غدیر کا روزہ افضل ہے اب یہ مشکل کام ہے یہاں بحث کرنا رمضان بھی تو اندر ہے نا وہ واجب ہے واجب واجب مستحب مستحب لیکن کیا کریں لکھا ہوا ہے عمال میں دیکھیں عمال میں لکھا ہوا ہے عیدِ غدیر کا ایک روزہ سال کے روزوں سے شرعہ ہے بحث ہے وہ بحث بھی قاضی روڑا ہے شوستری جیسے کریں یا علامہ مجلسی جیسے کریں یا علامہ ہلی جیسے کریں یا شیخ مفیج میرے جیسا چھے پدی چھے پدی کا شوربہ ہمیں کیا کہ ہم بحث کر سکتے ہیں یا شرعہ جملہ بحث میں یہ کیا وجہ ہے کہ مستحب روزہ ہو کر غدیر کا روزہ سال کے روزوں سے افضل کیسے بحث یہ ہے اس لیے کہ اگر غدیر نہ ہوتا پھر نہ نمازیں رہ جاتی نہ روزے رہ ادھر والے بیٹھے میں سن رہے ہیں اور پڑھوں عیدِ غدیر کے دن صدقہ دینا ہے کیا دینا ہے سال بھر صدقہ دے دے ایک طرف اس کو بٹھانا ہے عیدِ غدیر کا صدقہ معصوم فرماتے ہیں عیدِ غدیر کے دن ایک روپیہ صدقہ دے دو گے حمالیہ کے برابر سونے کے اوزان میں تول دیا جائے اس کے روح اور بدن اور خاندان کی ساری بلائیں رد ہو جائیں گی جس نے عیدِ غدیر کے دن ایک چار آنے صدقہ دے دیا لازم صدقہ ہے بھولنا نہیں عیدِ غدیر کا پھر اس کی برکتیں دیکھنا کیا ہے عورتیں مہدی لگائیں گی چوڑیاں پہنیں گی نئے کپڑے خریدیں گی بچوں کے کپڑے نئے اپنے کپڑے نئے پرانے نئے چھوٹے بیٹھ جاؤ پرانے نئے نئے کپڑے آپ کہیں گے نئے کپڑے کہاں سے لے کر آئے ہمارے پاس پیسے نہیں خدا نہ خاص پہلی بات تو یہ کریں کہ اگر سالے کے بیٹے کی منگنی ہو میں دیکھتا ہوں کس کے پاس پیسے نہیں نکالا کچھ بھی کرنا پڑے لیکن سالہ سالہ ہے جناب سالی کی بچی کی منگنی ہے سالے کے بیٹے کا حقیقہ ہے کیسے خبردار اس مطلعے میں سوچنا نہیں کوئی چیز بیسے دے اللہ نہ کرے ویسے سب کے پاس ہے میں مثال دے رہا ہوں مثال اللہ کسی کو مہتاج نہ کرے یہ بتا رہا ہوں کہ مہتاجیاں کیسے دور ہوں وعدہ کیا تھا دو میں معافی نئے کپڑے کوئی چیز بیچ دینا نئے کپڑے بناو بچیوں کے لئے چوڑیاں لے کر آو مہدیاں لے کر آو زرخ بر کپڑے لے کر آو سجاوٹ کرو گھر پہ شمیں جلاو کمکمیں جلاو آپ کہیں گے آپ نے اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں بیچ سکتے قرض لے لو قرض لو مگر کپڑے بناو ممبر پر کہہ رہا ہوں عالی بدین تشریف فرمائے کہیں گے کونسا مسئلہ ہے عیدِ غدیر منانے کے لئے نئے کپڑے بنانے کے لئے اپنے اور اپنے بچوں کے لئے جو قرض اٹھائیں گے وہ قرض آپ ادا نہیں کریں گے خود اللہ ادا کریں زیارت ہے زیارت ساکر صاحب طبیبِ بطرہ سے طبیبِ بطرہ سے حیاتی طبق پر آنا ہے الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین کچھ جیروں پر دانی گرنگی نہیں تھے تمہیں کہہ رہا پریش ہو جا پریش ہو جا قدیر کے راز ہیں سلماد پڑھو ملکتر توجہ ہے بس ختم ہوگی توجہ ہے میرے محترم سامنے نمبر ایک روزہ رکھنا ہے خسل کرنا ہے صدقہ دینا ہے نئے کپڑے بنانے نئے کپڑے نئے کپڑے تقریر تمام ہو رہی ہے راز پڑھنے لگا ہوں تیار ہو جائیے گا زیارت امین اللہ مفاتح الجنان میں مولا کی زیارت امین اللہ اللہ کے امانتدار علی یہ زیارت ہے یہ اس دن پڑھنے والی زیارت ہے اس کو ضرور پڑھئے گا بس یہی زیارت ہے ایک ہی زیارت ہے یہ یاد رکھے گا اور کوئی زیارت نہیں اس کے راز ہے اس لئے بار پر رکھے گا ایک ہی زیارت ہے یہی زیارت پڑھئے گا امیر المومنین دو رکھت نماز ازیارت ہے امیر المومنین پڑھتا ہوں دو رکھت حدیعہ امیر المومنین یہ پڑھیا لال خان سے لے کر آخری محترم سامے تک رانہ سر فراز کے بخت بلند دوں اللہ اولاد میں رسک میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے آخری راز معصوم فرماتے ہیں جس نے عید غدیر بنانے کے لیے غسل کیا روزہ رکھا اور مومن کو کھانا کھلا جس نے مومن کو کھانا پانچ آدمی دس آدمی پندرہ بیس جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے اختیار آتے ہیں توفیق ہے مومن کو کھانے پر بلائیں اپنے گھر میں سنیے گا حضور سامات فرمائے گا زائنگی معصوم فرماتے ہیں جس نے عید غدیر کے دن اپنے دسترخان پر ایک مومن کو کھانا کھلایا فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے دسترخان پر ستر نبیوں کو کھانا کھلا توجہ ہوئے میرے مہترم سامات متوجہ ہیں اور حسنہ ہے حضور معصوم فرماتے ہیں جس نے بس تقریر تمام توجہ رکھیے گا حضور توجہ رکھیے گا عید غدیر صدقہ دینا ہے کھانا کھلانا ہے جو توفیق ہے اونٹ کی توفیق ہے اونٹ کریں بکرے کی توفیق ہے بگرا کریں انڈے کی توفیق ہے جو صدقہ دینا چاہے مرگی دینا چاہے پیسے دینا چاہے جوت ہے سمات فرمائیے سمات فرمائیے یہ آپ کی ذوق کی نظر ہے سنیے گا سنیے گا معصوم فرماتے جس نے عیدِ غدیر کے دن خسل کیا خوشبو لگائی نئے کپڑے پہنے باہر نکلا ایک مومن دوسرے کو دیکھ کے مسپرا کر کہے تجھے علی کی تاج بوشی کی عید مبارک ایک مومن سمات فرمائیے گا حضور ہے ممبر لے لیجی جگہ پر معصوم فرماتے ہیں جس نے عیدِ غدیر کے دن غسل کیا زرک برک لباس پہنا خوشبو لگائی سمات فرمائیے گھر سے باہر نکلے معصوم فرماتے ہیں جب مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے معصوم فرماتے ہیں وہ مومن مرے گا نہیں جب تک امام زمانہ اسے ہاتھ نہ ملا زمانے کو غدیر یاد رہ جاتی رسول کی بیٹیوں کے سر سے چادریں نہ اتر جاؤ دو درد ایسے ہیں کربلا تو پورا درد ہے کربلا حکایت کم کربلا واقعہ کم کربلا کہانی کم کربلا تو فقط ایک درد کا نام جس پہلو کو دیکھئے خون ٹپکتاوہ نظر آگے جدھر دیکھئے درد کا توفان ہے لیکن کربلا میں حکایت کربلا میں دو واقعے ایسے ہیں جن پر درد بھی تڑپتا رہتا ہے جن پر غم بھی غم مناتا ہے ایک تو ان دو معصوموں کی شہادت جن کا دن منایا جا رہا ہے وہ شہادت میں ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ اس ذاکر کا حق ہے جو نشست کا آخری ذاکر جس نے شبی برامت کرانی ہے آداب کے تحت مجھ سے پیش رو پڑ گئے آداب کے پیش نظر توانین ممبر آداب ممبر تہذیب ممبر کے تحت اس ذاکر کا حق ہے جس نے شبی برامت کرانی ہے دونوں معصوم شہزادوں میرا حق نہیں کہ میں مضمون کو ہاتھ بھی لگاؤں اور دوسرا وہ پہلو ہے جس پر صبح قیامت تک درد تڑپے گا وہ حسین کے چار سال کی سکینہ میں تو کبھی پڑھی نہیں سکا دونوں مسائے کبھی نہیں پڑھ سکا بس یہ مال مجلس ہے اور یہ آوازیں آگئیں لو جی ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کتنی جھوٹی باتیں پڑھئے کھلتانی صاحب ہاں بیٹا میں نے کتنے جھوٹے افسانے پڑھے کتنوں کو کہا ہے ٹکریں مارو کونسی میں تو کوئی روایت ہی نہیں پڑھئے سب رو رہے ہیں سب بین کر رہے ہیں سکینہ نام ہی درد کا ہے اب ذاکر اس طرح پڑھ رہا ہے جناب سکینہ کو جو ظلم ان ملانتیوں نے نہیں کیا وہ یہ ذاکر کر رہے ہیں خلط روایت پڑھ کے مجرم بن رہے ہیں حسین کے مجرم بن رہے ہیں حسین کے غلط باتیں پڑھ کر کوئی ضرورت نہیں ہے نام لے لو بچ دیکھو مولا مہربانی کرتے ہیں حسین کے سینے کا تعویز ایک زملہ اور کہتا ہوں سکینہ کا لقب میری جان قربان شہزادی کی نالین پر مجھے حسین نے تین بیٹوں کے بعد بیٹی دی ہے میں شام میں تھا میں نے بیٹی کا نام کنیس سکینہ رکھا جناب سلطانی گواہ ہیں میرے فیملی ممبر ہیں جب بھی میرے سینے سے لگتی ہے ایسا ممکن ہی نہیں میں کہوں حسین تیری سکینہ پر قربان جن کی بیٹیاں ہیں سلامت رہے آپ کی بیٹیاں ہیں سلامت رہے جن کے فقط بیٹیں دعا مانگتا ہوں اللہ بیٹی بھی دے پھر حسین کا درد سمجھ میں آئے گا زیادہ سمجھ میں آئے گا معرفت زیادہ ہو جائے گا ایک لقب ہے سکینہ کا حسین کی طرف سے بردہ قلبی حسین کہتے تھے بردہ قلبی اے حسین کے سینے کی تھنڈک سکینہ ہائے سکینہ ہائے مظلومہ صرف ان منزلوں پر جس گود میں سکینہ پروان چڑی ہے عجب عزاز ہے حسین کی طرف حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو ہائے حسین کون ہے شہزادی رباب کون ہے بی بی رباب کوئی روایت تو نہیں پڑی نا کوئی روایت تو نہیں پڑی کون ہے بی بی رباب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں آپ کے بچے سلامت رہیں آپ کی فیملی سلامت رہیں مجلس ختم ہو جائے گی شام جن کے پاس کنوینس ہیں ماشاءاللہ اپنی گاڑیوں میں جائیں گے نہیں تو فرلانگ دو فرلانگ میں نے دیکھا ہے اور پیدل بھی چلے جاتے ہیں خود میں نے دیکھا ہے سوچ کر بتائیے گا کتنے قدم چل کے آپ کی بیٹی کہتی ہے با با میں تھک گئی دیکھ رہے ہیں سلطانی صاحب کیا کہنے عرفانِ مارفت کے کیا کہنے کبھی نہ روئے آپ اپنے غم میں سوائے غمِ مظلومِ کرمل اللہ آپ کی برکتیں عطا فرمائے شہز سلامتی آ رہے باپ ایک طرف سے اٹھاتا ہے ماں ایک طرف سے اٹھاتی ہے بچی کی زبان سے جملہ کامل نہیں ہوتا کہ باپ سینے سے لگا لیتا ہے ماں سینے سے لگا لیتی ہے دو قدم چل کے آٹھ قدم چل کے میں اپنی بچیاں قربان کروں سکینہ تیری نالین پر تیرے پاؤں میں پڑے چھالوں پر میں اپنی بیٹی قربان کروں بی 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 میں تیرے زخمی قدموں پر اپنے بچے صدقے کر دوں شہزادی مجھے بتائیے تو صحیح کربلا سے شام تک کتنے قدم چلی ہے سکینہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں اتنا بتا دیجئے ایک آواز انہوں نے پڑھی ہو تو میری صلاح کر دیجئے گا کہ کربلا سے لے کر شام تک لاکھوں کی منزلوں سے گزرے ہیں جہاں لاکھوں افراد تھے عورتیں مرد کوئی ایک آواز سناتے ہیں مقتل میں پڑھیے کہ کسی جگہ آواز آئی ہو حسین کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جا میری بہنیں میری ماں میری بیٹیاں مجلس سن رہی ہیں آپ کے خاندان آباد رہے ہیں ایک بات آپ کو خواتین کی بتاتا ہوں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو عورتیں مردوں کو نہیں بتاتی یہ پرسنل نفسیات ہے خواتین کی باپ کو نہیں بتاتی سوسر کو نہیں بتاتی شہر کو بھی نہیں بتاتی ایسی بات بتا رہا ہوں ایسی بات بتانے لگا ہوں جو خواتین مردوں کو نہیں بتاتی کوئی بھی رشتہ ہو گھر جا کے پوچھ لیجئے گا پتا ہے کیا بات ہے اگر ماں کے سامنے کوئی بچے کا بچی کا چچا مامو دادا نانا ماں کے سامنے بچی کو تماشا مار دے گھر جا گھر جا کر پوچھئے گا اس وقت کوئی مو پہ کچھ نہیں کہتی کہتی ہے بیٹا تیرے بڑے ہیں تیری بھلائی کے لیے مارا ہے لیکن ادھر تماشا لگتا ہے ادھر کلیجے میں زخم نہ جائے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اندر سے ایک میل آ جاتی ہے اس شخص کے لیے چاہے کوئی رشتہ کیوں نہ ہو بتاتی نہیں یہ علیدہ باتیں بتائی گی نہیں بتائی گی نہیں لیکن اور جب کبھی اس رشتہ دار نے آنا ہو تو بچے سے پہلے ہی کہہ دے گی تو بیٹا ادھر ادھر ہو جانا چانتے ہیں غصے کا تیز ہے وہ ذرا غصے کے تیز ہیں ایسا نہ ہو تماشا تمہیں مار دیں تیر میرے کلیجے میں لگ جاتا ہے یہ سچ ہے نا ازادار ہو تو پھر سوچ کر بتا دو میں کائنات کی ماں کے جذبات عشق اور محبت اولاد کے لئے قربان کروں سکینہ تیری پاکیزہ ماں کی جوتیوں پر کربلا سے لے کر شام تک جس کا جی چاہا رباب کے سامنے سکینہ کو تماشے اور بی بی تڑپ کر کہتی رہی ہے ابباب میری سکینہ کے کال